موسیقی 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 پر ظلم ہو پاکمانستان پر بڑھ رہی ہو جائے کہیں پر بھی خود پر ہو تو خودوائی روڑ پر جلوس نکلتا ہے اس کے خلاف نکلتا ہے دنیا کا جائے جتاں طاقت اور آدمی ہو آج کیا کرنا چاہیے آج دو ہزار چودہ سے ہمارے مسلمان بھائیے سمجھ رہے ہیں ہم جنازی آواز اٹھائیں گے تو ہم کو جیل میں ڈالا جائے گا کمر علی مستانی صاحب کو وہ تری پوڑا گئے ان کے اوپر دیر ضرور کا کانون لڑا کر ان کو جیل پر لڑا گیا عمر خانید این آر سی کے لیے لڑتا گیا ان کو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا ہم کو بھی ڈال دو جیل پر مگر اگر ایسا رہے گا ہمارے پیغمبر کی تہوئی کی جائے گی تو ہمارا کا جینے کا حق نہیں ہے غم دس لوگ کی جاننے کے اس دنیا سے جائیں گے بسکتے ہیں ہم جلوس نکال سکتے ہیں دھمنا دے سکتے ہیں بھمورنڈک دے سکتے ہیں سرکار اگر اس کے اوپر لگان نہیں لگائے گی پر سازل اگر بھرکہ پرستوں کی پسط بنائی کرے گا تو آج مورد دور نہیں کہ آپ کے گھروں تک کبھی آگر آپ کو مانا جائے گا اس لیے پیغمبر کے مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھیں یوٹیوب کے اندر اس کے ساتھ پولیس اور پبلک تینوں ملکر پساجی پر حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں کی جائزات جڑا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ یوٹیوب پر رہے ہیں وہ دیکھنے کے پاس بھی نہیں سمجھتے ہیں کیا آپ جب انیس سو چورے سی کا الیکشن لگ رہے تھے رمضان کا مہینہ تھا وائٹ کب جیتا گیا تھا اس وقت تو بھرکہ پرستوں ہنگو پولیس کا کپڑا مہین کر اس لان پورا نیا پورے کی سب جھیر توڑ دیئے تھے اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اس کے بارہ پروری کو بند کر آیا گیا تھا نیان صاحب کو اٹھا پر جیر میں ڈال دیا گیا تھا اس وقت تو ایسا بند ہوا تھا تو وہ جہاں آج کے لوگ ہوا آج آپ رسول کی اندبک کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ صرف آپ کو ڈائی سو لوگوں سے کام لینے کے لیے آپ کے دن میں ڈالا ہے آپ دس دن لوگوں کو جگہ نہ ہوئے دو دن کے پرنگ ٹائم ہے رسول اور صحابہ کرام کیا سکتے تھے کیا آپ بھول گئے جنگ و حج کیا آپ بھول گئے گنزے گھنٹا کیا آپ یہ نہیں دیکھے صحابہ کرام اور سبھی لوگ جو ہرے گلفہ راستیم تھے کیا کر رہے تھے کاندھیا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈھایا پار حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایڈیو انجے کے بل جاڑکے گاہ سہور میں رکھیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم ہمارا کاروں پار دیکھ رہے ہیں جو علماء کرام بولے ہیں وہ سمجھے یہ سوچ رہے ہیں آج پورے ہندوستان میں مجھے بتائیے کون ہمت کر رہا ہے ان کے موڈی سرکار کے خلاف کھڑے ہونے کی کون ہمت کر رہا ہے وشو ہندو پریسط بدرنگ دل کے خلاف کھڑے ہونے کی آج آپ کو پی کر رہے ہیں آج آپ کا سہر بمبلاشو کو تو جاگ چہر میں جس کو جس کو اٹھایا گیا اس سے پہلے جو پورے دیس پر بمبلاشو ہوتا تھا اگر کسی کے گھر میں لڑکا اس پر بمبلاشو میں بند ہو جاتا تھا تو اس کے گھر تمام مسلمان جانا جانا بند کر دیتے تھے مگر آپ میں سہر یہ تحریک چلایا دو سو دن نے ہاں ساتھ کے چار چار لوگوں کو بیٹھایا آپ کے علماء کرام میں دو دو ہاں سرکار میں کیے اور ایک ایسا افیتہ رایا جو آپ کے سہر سے یہ ثابت کیا کہ ہندو دیس پر گھر بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ لوگ کی تاریخ ہے اگر جمعہ کے دن اگر یہ ہوا کہ کوئی دکھان کھالی ہے کوئی رکسہ گھوم رہا ہے کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے تو کیا ایمینج آپ کی جانے والی ہے یا ہر ایک مسلمان ہندوستان کا سوچ لے کہ بھائی اب ہم حکومی کا پرستہ حکومتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے ان کا ہاتھ پاہ جوڑ کر بیٹھے رہے ایسا چاہتے ہیں اگر ایسا نہیں چاہتے ہیں تو اب یہ پرنکلیٹ دیا گیا ہے کال کالا جنڈا لگائے پرسون لگائے اور ایک ایک اگر آدھارے کے ایک ایک تودان مہنے پر یہ حساب دلائے کہ آپ امت محمدیاں ہیں آپ کا جذبات ثابت کرنے کے لیے آپ جلوس نکالتے ہیں چاہے سریعت میں مداخلت ہو چاہے قرآن سریعت جلائے جائے چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں مستقی کی جائے آپ کا سہر سنگوں پر رہتا ہے سب تو اعتجاج کرتا ہے یہی دنیا دیکھتی ہے کہ ایک والے کو سہر ہے جہاں سے ایسا اعتجاج ہوا تو پورے اندستان میں تحریک چھڑ گئی ایسا آپ کو ثابت کرنا ہے آپ دو ڈھائی سو لوگ انساء اللہ کالا آپ کم نہیں ہیں ہم تو پچیس لوگ چالیس لوگ رہیں گے جی ایک وقت تو ایسا آئے گا اسلام بھیلانے کے لیے صرف چالیس ایمان آلے رہیں گے وہی جائے پوری دنیا میں پھر سے ایمان آئے گے پھر سے اسلام بھیلان جائے گے آپ دو ڈھائی سو لوگوں تو الحمدلہ آج ہمارے اندر ایک ایک کچھ نہ کچھ محبت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے علماء اکرام ہمارے کو تاپک کرتے ہیں بیانات ہوتے ہیں سیدھے راستہ پر چلاتے ہیں دوسرے سہروں سے یہ آپ کے سہر میں لوگ پڑھنے ملتے ہیں لیڈیس کو ملتے ہیں کہ یہ سہر دینی سہر ہے یہ علماء کا سہر ہے یہ مدارش اور مساجق کا سہر ہے یہ ہم کو بتانا ہے کہ تیری خورا کے مسلمانوں کے امپر تو ظلم کیا جا رہا ہے وہاں کی حکومت وہاں کا پرسازن فرقہ پرستوں کی اس کو بنائی کر رہا ہے کیس نہیں بنا رہا ہے جیل میں نہیں ڈال رہا ہے مگر میں بی بی سی نندر پہ دیکھا کہ ایک فائز نام کے آدمی کو چاروں طرف سے پولیس مان رہی ہے اور درد فرقہ پرستوں فاطروں پر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کر رہی ہے یہ میں یوٹیوب پر دیکھا ہوں آپ بھی دیکھتے ہوں گے مگر آج ہمارا فائزتہ ہے ہمارا علماء اقرام کا فائزتہ ہے بارہ نومبر جمعہ کا دن ہے صبح چھ بجے سے سام چھ بجے تک اپنا اپنا کاروں پر بند رکھنا ہے یہ فائزتہ کیا گیا ہے کالا شنٹہ لگایا جائے یہ بھی فائزتہ کیا جاتا ہے یوں میں دعا منائی جائے گی یہ فائزتہ ہے اور تین بجے حسین سے کپون میں جمعہ کے دن جمع ہو کر کلیکٹر ہپی چاہ کر ہم کو ممرانڈم دینا ہے جن جن اداروں نے حمایت دیا ہے جن کو جن کو آنا ہے وہاں آ جائے وہاں سے ہم تائے کرے گے کس طرح جانا ہے وہاں خروتاوانا آپ کو آپ کے لئے ہم آپ کے لئے نے آپ کو دھائے ہیں کوئی پیدا میں جائے